پاک فضائیہ مہارت کلی پاک فضائیہ کی لگن کس رہا جنگی تیاروں ڈراؤنز کا شاندار ائر شو بھی ہوا باسٹ وان ایف کی شرائط اگر پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نا اہل قرار دے دی جاتے آرٹیکل باسٹ وان ایف میں نا اہلی کی میاد کا ذکر نہیں تاہیات نا اہلی کے مطالق کیس میں چیف جسٹس فائزیسہ کرمارکس عدالت نے کہا آئین میں ہر سزا کی مدت متعین ہے تو نا اہلی تاہیات کیسے ہو گئی قتل اور غداری جیسے سنگین جرم میں کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں کیا معمولی وجوہات کی بنیاد پر تاہیات نا اہلی غیر مناسب نہیں لگتی مزید کہا جب ترمیم موجود ہے تو پرانے فیصلے کو چھڑے بغیر اسے مان لیتے ہیں ایٹرنی جنرل اور تمام ایڈوکیٹس جنرل نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کی چیف جیسٹس نے کہا الیکشن ایکٹ تو لاغو ہو چکا چیلنج بھی نہیں کیا گیا جیسٹس منصور شاہ نے ریمارکس تھی ایک شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی تاہیات نا اہلی کیس کی مزید سماعت چار جنوری کو ہوگی فیصل صدیقی، عزر بھنداری اور ریما قمر عدالتی معاونین مقرد سپریم کورٹ کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال نہیں ہونے دیں گے ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے لاپتہ افراد اور جبری گمشدگی کیس میں چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کہا کہ کیس اب خارج نہیں کرنے دیں گے مسئلے کا حل ڈھون لیں گے وکیل شویب شاہین کا شیخ رشید فاروق حبیب اور آزم خان کا حوالہ چیف جیسٹس نے کہا لاپتہ افراد کا مسئلہ اہم ہے اسے سیاسی نہ بنائیں جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اثر و رسوخ والے ہیں وہ ادا کر کہیں کہ ان کو اغواہ کیا گیا تھا تو سنیں ایک ترخواست گزار کی جبری گمشدہ افراد سے مطالق قانون سازی کا حکم دینے کی استداء چیف جیسٹس نے کہا پارلمان کو قانون سازی کا حکم نہیں دے سکتے جیسٹس محمد علی مظہر بولے عدالت قانون سازی کا اختیار بھی نہیں رکھتی صرف قانون کال ادم قرار دے سکتی ہے کہ اس کی مزید سمات آج ہوگی اگر واقعتاً ان کو والد نہیں بنانا تو وانس ان فر آل فیصلہ کرو اور پھر خود والد بنو والد جب گھرانے کی سربرائی کرتا ہے تو ذمہ داری لیتا ہے قاسم کے اببہ جب خود ہوتے ہیں تو ان کو حمید کی امہ بلکل نظر نہیں آتی جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہا ہے جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں آ رہا ہے کسی کو باپ نہیں بنانا تو حتمی فیصلہ کریں اور خود باپ بن جائیں پھر بچوں کی ذمہ داری بھی خود لینا پڑے گی ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہنا ہوگا میرے بچوں کا خیال رکھنا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں قاسم کے ابا کا مسئلہ یہ ہے خود وزیراعظم ہو تو حمید کی امہ کے مسائل نظر نہیں آتے پھر وہ ناموں کے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں ریاستی اداروں سے فائدہ اٹھانے پر والد کا درجہ دے دیا جاتا ہے اداروں سے فائدہ نہ ملے تو سو تیلہ بنا دیا جاتا ہے پورے نظام عدل پر سنگین سوالات ہیں اسے ٹھیک کرنا ہوگا تب ہی کسی کا ابا کسی کی امہ کسی کی باجیہ وہ خود محفوظ رہے گا انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں طلبہ و طالبات سے بات چیت مزید کہا ملک میں دس ہزار ارب کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے پہلے ایک لیڈر کو نااہل کیا گیا اب وزیراعظم بنانے کی کوشش ہے ایک پارٹی کو باہر کرنے سے پارلیمان کا مزور اور معیشہ ڈوب جائے گی چیئرمن پی ٹی آئے پر اسٹے گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئے کے نوے فیصد امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے عدلیہ سے پوری امید ہے کہ فری ان پیر انتخابات کرائے گئے الیکشن والے دن مخالفوں کو شکست ہوگی کسی کو اکیلے نہیں کھیلنے دیں گے چاہے انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئے کو بلہ ملے گا یا نہیں پشاور ہائی کورٹ فیصلہ جس سنائے گی وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیئے پی ٹی آئے نے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں کرائے جس پر فیصلہ دیا گیا الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے جسے اپنی فیصلے کرنے کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر ایسا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا عدالت ڈیویجن بینچ بنا لے فریقین کو سنے کے بعد فیصلہ کرے پلڈات نے پاکستان کی جمہوریت اور مسائل پر جائزہ رپورٹ جاری کر دی کہا دوہزار تریس کے آخر میں جمہوریت شدید بھور میں پھس گئی تھی دوہزار چوبیس میں الیکشن کا اعلان جمہوریت میں بہتری کی امید ہے ہائیبرٹ نظام سے چھٹکارہ پا کر فعال جمہوریت کی طرف اختیارات کی منتقلی کی جائے دوہزار چوبیس کے انتخابات اتنے ہی شفاف ہوں گے جتنے دوہزار اٹھارہ میں ہوئے پاکستان میں جمہوریت کمزور اور کنٹرول میں ہے سینٹ، قومی و صوبائی اسمبلیاں ربر سٹیم پولیسی بناتی رہیں الیکشن کمیشن نے تمام دورانیے میں شدید دباؤ کا مقابلہ کیا عام انتخابات کا شیڈیول جاری کرانا چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی کامیابی ہے پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج بلاول ہاؤس لاہور میں ہوگا اجلاس میں انتخابی مہم اور پارٹی منشور سمیر سیاسی صورتحال پر فیصلے ہوں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی سے لاہور پہنچ گئے کہتے ہیں وقت آ گیا ہے انتقامی نہیں عوامی سیاست کرے اور ملکی ترقیق لیے آگے بڑھیں کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کی رہنما جے یو آئر راشد سومروں سے ملاقات مجموعی سیاسی صورتحال اور انتخابی معاملات پر تبادلے خیال مسلم لگنون کے سینئر رہنما سرطہ جزیز انتقال کر گئے پچانوے سال کے سرطہ جزیز کافی عرصے سے علیل تھے سرطہ جزیز کے انتقال کی خبر لیگی رہنما اس سینئر اقبال نے سوشل میڈیا پر دی سرطہ جزیز کا شمار مسلم لگنون کے اہم رہنماوں میں ہوتا تھا سرطہ جزیز وفاقی وزر خزانہ اور وزر خارجہ سمیت اہم احدوں پر تائنات رہے سرطہ جزیز کی نماز جنازہ آج اسلام آباد میں دن ڈھائی بجے ہوگی خیبر پختونخواہ میں کرونا کی نئے قسم کے ٹیسٹ فوری شروع کرنے کا فیصلہ ڈی جی ہیلتھ نے صوبے کے تمام اسپطالوں کو مراسلہ پھیج دیا مراسلے میں کہا گیا زکام کی طرح کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے اس بیماری میں مبتلاف رات کے رینڈم کرونا ٹیسٹ کیے جانے اسلام آباد ائرپورٹ پر دھنکی وجہ سے فلائٹ شیڈیول متاثر اسلام آباد انکرنیشنل ائرپورٹ پر روانگی اور آمد پالی زیادہ تر فلائٹس تاخیر کا شکار مروازوں کی عام دورفت میں تاخیر پر مسافروں کو پریشانی کا سامنا سپریم کورٹ نے پی کے کاموے ریٹرننگ آفیسر سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا چیپ جسٹس اور پاکستان نے ریمارکس دے کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ حدکنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہو یہ ہائی کورٹ سے کس قسم کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں آروف کوئی بھی ہو کیا فرق پڑے گا بلا وجہ کی درخواستیں کیوں آ رہی ہیں اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھیں پی کے اکانوے ریٹرننگ آفیسر کو پشاور ہائی کورٹ سے معتل کرنے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات سپریم کورٹ میں ہوئی وکیل الیکشن کمیشن نے ڈلائل دیتے ہوئے کہا کہ سنگل بینچ نے 27 دسمبر کو الیکشن کمیشن کو نوٹس کیے بغیر آرو کو معتل کیا کوہار کے ریٹرنگ آفیسر نے طبی وجوہات پر خود رخصت مانگی پشاور ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں نئے آرو کے خلاف کچھ تحریر نہیں کیا چیف جسٹس نے شکایت گزار سے سوال کیا کہ آپ اپنی مرضی کا ریٹرنگ آفیسر لگوانا چاہتے ہیں لگتا ہے کچھ حد کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ یہ انتخابات نہ ہوں دوران سمات چیف جسٹس نے کہا کہ ایک ریٹرنگ آفیسر بیمار ہوا دوسرا لگا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے بھی فوراں تقروری کینسل کر دی جسٹس نے نوز جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا یہ ہائی کورٹ سے کس قسم کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں آرو کوئی بھی ہو کیا فرق پڑے گا الیکشن کمیشن نے غیر قانونی یا غیر آئینی اقدام نہیں کیا الیکشن کمیشن بوری طور پر سکروٹینی کا عمل شروع کرے سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کے اپیل منظور کر لی عدالتی فیصلے کے بعد حلقہ پی کے اکانوے کے لیے الیکشن شیڈیول میں تبدیلی جانچ پرتال کا آخری دن پانچ جنوری مقرر کر دیا گیا اپیلٹ ٹرائبیونلز اپیلوں پر سولہ جنوری تک فیصلے کریں گے